شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جس نے انسان کی جنسی خواہش کی تگمیل کے لیے نکاح کا بندن بنایا سیکس ایک کیا بلا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات کو مکمل طور پر سمجھ سکیں کچھ لوگ سیکس کو ایک کام سمجھتے ہیں کچھ لوگ مزہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ سب کچھ سیکس ہی کو سمجھتے ہیں قدرت نے ہمارے پورے جسم کی مشینری کو چلانے اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں آٹومیٹک کام کرنے والا ایک مین یونٹ دیا ہے جس کو دماغ کہتے ہیں مشینری کی کسی پرزے میں کوئی مسئلہ ہو مین یونٹ تک فوراً اطلاع ہو جاتی ہے جیسے ہی اطلاع ملتی ہے جسم کا ایک ایک پرزہ ایکٹیف ہو جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے اس کوشش میں لگ جاتے ہیں جب بھوک لگتی ہے تو ہماری دماغ کی بھٹی چلتی ہے جس چیز کی جسم کو ضرورت ہو ہمیں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے یہ نظامِ قدرت ہے پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں کیا ہم اپنی بھوک پیاس کو ناپنے تولنے کے لیے دوسروں سے رابطہ قائم کرتے ہیں نہیں کیا ہم کسی سے پوچھتے ہیں ہمیں کتنا اور کیسے اور کیا کھانا ہے جو دل چاہتے ہیں ہم کھاتے ہیں جتنا دل چاہتے ہیں اتنا کھاتے ہیں یہ نشاندہ ہی ہماری اپنی ذات ہمارا اپنا دماغ کرتا ہے ہمیں سنگنل ملتا ہے کہ ہمیں کھانا کھانا ہے ہمیں پانی پینہ ہے جسم میں موجود کسی چیز کی کمی قدرتی طور پر ہمارے ذہن میں اس چیز کی ضرورت پیدا کرتی ہے ہماری سوچ ہمیں اس چیز کی طرف کھینچیتی ہے جس چیز کی کمی ہمارے جسم کی مشینری محسوس کر رہی ہوتی ہے اسی طرح جسم میں سیکس کی کمی ہمارے دماغ کی بتی جلاتی ہے ہماری ذہنی اور جسمانی حالت ہمیں نشاندہی کرواتی ہے اگر ہم دھیان دے تو سیکس ہمارے پورے جسم کو اس مطلی چلانے والا تیل ہے ہماری سوچ کو تازہ دم، مطمئن پرسکون اور سوچ میں جمع شدہ گرد و غبار کو فلٹر کرتا ہے ہماری سوچ کے میار کو واضح کرتا ہے ہماری قابلیت پر بڑی مٹی ہٹا دیتا ہے ہمیں سیکس کی ضرورت کب ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے یہ سب ہمیں سوچنا ہے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور ہم دوسروں سے اس کے بارے میں رائے لیتے پھرتے ہیں کتنے ہی بڑے بے وکوف ہیں ہم لوگ خواتین و ذرات، دوسری اہم بات ہم جب اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت بہت سے لوگ یہ سوچ کر ہی کچھ نہیں کر پاتے کہ اگر پرفامس بہتر نہ ہوئی تو بیگم کیا سوچے گی مزاق اڑائے گی دوسری بڑی اہمکانہ سوچ اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے کیا شہر خود کو سیکس ورکر سمجھتا ہے سیکس میہ بیوی کے درمیان پیار محبت کی ایک علامت ہے نہ کہ خود کو گھوڑا منوانے کا ایک ذریعہ خواتین و حضرات، نکاح کا رشتہ سب رب نے اسی لئے رکھا ہے تاکہ انسان حلال طریقے سے اپنے جسمانی خواہشات کو پورا کرے اور زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے کیونکہ سیکس عورت اور مرد دونوں کی دماغ کو پرسکون رہنے اور انسانی مشینری کی خودکار مرمت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنائے گیا ہے دس طرح ہم گاڑی کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں اب اس کو ٹیوننگ کی ضرورت ہے ہم اس کی اچھی پرفامس کے لیے اس کی مکمل ٹیوننگ کرواتے ہیں اسی طرح انسان کی زندگی کی گاڑی بہت پرسکون چلتی ہے جب اس کی ٹیوننگ دل سے کی جائے اور وہ کیسے ہوگی جب ہم اپنا پیار اپنے جذبات اپنے احساسات کو پرجوش طریقے سے اپنے پارٹر کے ساتھ شیئر کریں گے چاہے وہ زبان سے ہو یا جسمانی طور پر سیکس کوئی کام نہیں ہے ایک احساس ہے جذبہ ہے جس کو میہ بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قدرت نے مرد اور عورت میں یہی جسمانی اٹریکشن رکھی ہے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہو اپنی جہاد اپنی مرضی اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرو تم آزاد ہو جو چاہتے ہو جیسے چاہتے ہو نیڈر ہو کر بے شرم ہو کر ذہن کو پرسکون رکھو اور اپنی کھیتیوں میں اپنی مرضی کا حل چلاؤ دانہ ڈالو کھیلو سرگوشیاں کرو چاہے بچوں کی طرح شیطانیاں کرو جسم کا ہر حصہ اس احساس اور مزے کا لطف اٹھائے جیسے یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا یہ جسم دوبارہ نہیں ملنے والا یہ عمل جتنا آہستہ آہستہ اور ہلکے ہلکے پروان چڑے نازل طریقے سے جانور بن کے پیار نہیں بلکہ ظلم کیا جاتا ہے نرمی اور سکون سے کیے گئے عمل میں ہی دلکشی دل اور دماغ کا سکون چھپا ہے اس کو دو لوگوں کی خوبصورت محبت ہی کہیں گے نہ کہ اس کو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کا ہنر سمجھ جائے گا اور اعتماد طریقے سے کیا گیا ہر کام ٹائم بھی زیادہ لیتا ہے اور نتائج بھی اچھے دیتا ہے دو لوگوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے جس کو بے وکوف مردوں اور عورتوں نے گھر کے دوسرے کاموں کی طرح ایک مشکل کام کا نام دے رکھا ہے کچھ تو سوچیں رب نے سوچ سوچنے کیلئے دی ہے ہم بیچ بیٹھے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ ہماری اس کاوش سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے شکریہ